السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی عمل ناظرین عن قریب حج کا مہینہ آنے والا ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں جس مہینے میں حاجی حج کرتے ہیں اللہ کے گھر کا تواف کرتے ہیں نبی اکرم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی زیارت کرتے ہیں اس مہینے کا ہم بہت خاص اور پاورفل عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں بہت پیارا خوبصورت ویڈیو ہے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ دل صاحب اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں الحمدللہ اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت ہیں خاص کر کے اس عمل کی برکت سے جو ہے آپ جسم کے ہر طرح کے درد کی کاٹ کر سکتے ہیں جسم کی تمام بیماریوں کی آسانی کے ساتھ الحمدللہ اس عمل کے ذریعے سے کاٹ کر سکتے ہیں جادو کی کاٹ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ہر پریشانی کی کاٹ آپ اس عمل کے ذریعے سے الحمدللہ کر سکتے ہیں بہت بہترین خاص عمل ہے اس عمل کے لئے ضروری ہے کہ آپ لوہے کی ایک چھوڑی آپ کو بنوانی ہے چھوڑی جس سے جانور زباہ کیا جاتا ہے ایسی چھوڑی آپ کو بنوانی ہے خالص لوہی کی ہونی چاہیے کسی اور چیز کا اس میں استعمال نہیں ہونا چاہیے جب آپ لوہے کی چھوڑی بنوالیں تو اس کے بعد میں آپ کو یہ عبارت جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ عبارت آپ کو اس چھوڑی کے اوپر دونوں طرف کندہ کرانی ہے یعنی کہ جو ہے لکھوانا ہے بہت آسانی کے ساتھ جو لوگ لوہے کے اوپر لکھتے ہیں یا کسی ویدہات کے اوپر لکھتے ہیں تو اسے جو ہے لکھوانا عبارتی لکھنے ہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر جب آپ لکھوانے ہیں تو اب یہ عمل آپ کو جو کرنا ہے چاند کی ایک تاریخ سے لے کرنے الحجہ کی دسوی تاریخ تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے یعنی کہ یہ عمل آپ کو دس دن کے اندر مکمل کر لینا ہے چاند جیسے ہی نظر آ جائے مغرب کی نماز پڑھ کر کہ آپ غسل کر لیں اچھا لباس پہن لیں عشاء کی نماز پڑھیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اسی جگہ پر بیٹھ جائیں رجال الغیب کا خیال کر کے آپ کو بیٹھنا ہے حسار عاظم اور رجال الغیب کا ویڈیو میں دسکرپشن کے اندر آپ کو مل جائے گا حسار عاظم پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں پہلے آپ کو گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے وہ چھری کو جو آپ نے تیار کروائی تھی وہ چھری بھی جو ہے آپ کو اپنے پاس رکھ لینا ہے جس کے بعد میں آپ کو گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے پھر یہی الفاظ آپ کو پڑھنے جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے میں پڑھ کے سناتا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر کتنا پڑھنا ہے بارہ ہزار پانسو مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے بارہ ہزار پانسو مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر گیارہ مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے اور اس چھری کے اوپر دونوں طرف آپ کو دم کر دینا ہے یعنی کہ بارہ ہزار پانسو مرتبہ آپ جب ایک رات میں پڑھ لیں گے تو آپ کو جو ہے ہر روز دس دن تک بارہ ہزار پانسو مرتبہ بارہ ہزار پانسو مرتبہ ہر رات میں آپ کو پڑھنا ہے اسی تعداد کے ساتھ میں ہزار مرتبہ جو ہے آپ ان کلمات کو جو ہے پڑھ سکیں گے جب آپ ان کلمات کو ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ دس راتوں کے اندر پڑھ لیں گے تو رب کے فضل سے آپ اس کے عامل بن جائیں گے یاد رہے کہ اس عمل کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو اس عمل کے اندر جو ہے گوشت انڈا مچھلی کسی بھی قسم کا میٹ وغیرہ نہیں کھانا ہے دودھ کی جو ہے چائے آپ اس کے اندر پی سکتے ہیں پرہیز کے ساتھ یہ عمل آپ کو کرنا ہے خوشبو لگا کر کے آپ کو ہر وقت رہنا ہے درود شریف جو ہے اپنی زبان پر جو ہے ہر وقت جو ہے جاری رکھنا ہے الحمدللہ جب آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے اب آپ الحمدللہ عملیات کے میدان میں ایک بہت کامل اور خاص عامل بن جائیں گے اللہ کے فضل سے اس عمل کی برکت سے جو ہے آپ ہر مریض کا علاج آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں مریض کا علاج آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں چاہے وہ جادو ہو چاہے وہ جنات ہو کسی بھی طریقے کا اگر اس کے کسی کے اوپر کروا دیا گیا ہو تو آسانی کے ساتھ آپ اس کی پلٹواری بھی کر سکتے ہیں اس کی کارٹ بھی کر سکتے ہیں بیماری کا علاج بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ آنے والی ویڈیو کے آپ کو جو ہے پورا طریقہ بتائیں گے علاج جو ہے آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے اس ویڈیو کے ہم نے جو ہے آپ کو پوری زکاعة کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو زکاعة ادا کرنی ہے تو بہت پیارا خوبصورت ویڈیو ہے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ دل سے لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا تو دوستو ہمارا کام تھا یہ ویڈیو آپ تک پہنچانا باقی ہمارے چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود والا ایکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دینا ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالی آپ کے آپ کی پریبار کی حفاظت فرمائے السلام علیکم اللہ حافظ